رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اعوذ باللہ السمیل علی محمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد محمد رسول اللہ قابل صد احترام سامین حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و صنات و بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریات جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضرات میرے ارتوات محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے کو جنام نے اور پھر آپ نے اپنے نامہ دی وضاحت فرمائی فرمایا انا محمد درود پڑھو ہاں والا صل اللہ علیہ وآلہ اے اجدے پروگرام دا انوانے محفلے درود و سلام کانفرنس تیتوانو تے آج کسر اتنا درود پڑھنا چاہی دائیں تسیونیٹ لے بیٹھے محمد صل اللہ علیہ وآلہ فرمایا انا محمد میں محمد ہاں انا احمد میں احمد ہاں انا الماحی میں ماحی ہاں احمد ہاں احمد ہاں میں آقب ہاں اللہ لیس بادہ نبی کہ جدے تو بعد کوئی نبی قیامت تک آونا نہیں آونا بس اس حدیث دی میں توڑے سم نے تھوڑی جی وضاحت کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا اس لئے تسی پریشان نہ ہونا کہ پتہ نہیں ہون کڈا کو تفصیلی خطاب ہونا بلکل توڑے آرام دا پورا خیال اور توڑی نین دا بھی خیال تے میں چاہنا کہ جڑے تسی بیٹھے ہو بیٹھے روو چلو رالکے پھر اٹھئے انشاءاللہ کی خیال کہ میں ہی بیٹھے رہ جانگا تو اسی گرموں گرمی اٹھے جاؤ گے بیٹھے روگے نا انشاءاللہ اجڑے بار پھائی بیٹھے ہو جی اندر آج ہوتے ماشاءاللہ رون کان بن جانگی اللہ دی رحمت آج جنی گرمی تو آنو لگ دی سانو بھی انہی لگ دی اٹھے لگ گئے آج تھوڑا ماشاءاللہ اگے ہو کہ جن نہ بیٹھ ہو گئے انہ دین زیادہ سمجھ ہون دے میرے تتوار پیغمبر محمد حضرات اس حدیث دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا پیلا نام آی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ذرا قرآن بچوں بیکھیے کہ میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ صلی اللہ وسلم دا اے نام کتھے کتھے لے اے اور کمیں کمیں لے اے پیلا مقام جتھے میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دا نام محمد لے صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن دا چوتھا پا رہے کہ میرا رب اس مقام تے اعلان فرما رہے اللہ فرما دے نے فرمایا اے تذکرہ جڑھ ہے نا رب نے اس مقام تے ایک جنگ دا کیتا ہے جنہوں جنگ اہود کہیں دے جنگ اہود دے اندر میرے تتوار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور زخمی ہو گرے دے اندر گر گئے جنگ گرے دے اندر گرے کافرہ نے مشہور کر دیتا کہ محمد علیہ السلام شہید کر دیتے گئے نے آپ وفاد پا گئے نے جنگ اے اعلان کافرہ دی طرفوں ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ انہ دیا حیمتہ جواب دے گئیا دل شکستہ ہو گئے تلوارا ہتھاں دے بچوں گر گئیا اور کمرہ ٹوٹ گئیا تے اس مقام تھے میرے رب نے اس آیت نو میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم تے نادل فرمایا کی رب نے اعلان فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل ہی الرسول اف ام مات او قتل ان قلب تم علی آقاب کم وم ین قلب علی اقب ای فلن ی زر اللہ شیعہ و سیج اللہ شاکرین اس مقام تے میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دا نام پاک لیا ہے تے نام لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے وضاحت کی کی تھی میرے رب نے اتھیک عقیدہ بیان فرما دیتے لوگاں دے عقیدہ دی اسلاح فرما دیتی جدوں صحابہ دے ہتھاں جو تلواراں گرییاں اور دل شکستہ ہوئے پریشان ہوگئے کہ جیس پیغمبر دی خاتل اسی اپنا تن من دن قربان کرن واسطے تیار جدوں پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں رہے تے ہون اسا جنگا کر کے کی کرنے اسا لڑائیاں کر کے کی کرنے تے میرے رب نے اعلان فرما دیتا فرمایا وما محمد اللہ رسول اے میرے نبی دے صحابہ اور میرے پیغمبر دے منن والے میرے نبی دے پر وانے اور اور قیامت تک آؤن والے مسلمان میرا اعلان سن لو میرے محمد آنکھو ذرا کہ صلی اللہ ایک کانفرنس دے نام دی لاج رکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے پیغمبر انہ نو میرا قرآن سنا دے ہو کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے رب دے پیغمبر نے میرے پیغمبر تو پہلے بھی کئی نبی آئے حضرت آدم آئے دنیا تو چلے گئے حضرت موسیٰ آئے دنیا تو چلے گئے حضرت عیسیٰ آئے دنیا تو زندہ اٹھائے گئے قربے قیامت ہو بھی دنیا تو فوت ہو کے جانگے حضرت ابراہیم آئے فوت ہو گئے حضرت اسماعیل آئے فوت ہو گئے حضرت دعود سلمان آئے فوت ہو گئے حضرت ذکریہ یحییٰ آئے فوت ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام آئے فوت ہو گئے حضرت نو علیہ السلام آئے فوت ہو گئے جتنے بھی پیغمبر دنیا دے اندر آئے نے سارے دے سارے موت نہ لہم کنار ہوئے نے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قیامت دے قریب موت نہ لہم کنار ہو کے رہنے وہ نہ نوی موت آ کے رہنی ہے اے میرے نبیلے صحابہ اگر تسی میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو بعد یا میرے پیغمبر دے شہید ہو جان تو بعد اگر تسی اپنیاں ایڈیاں تو پھر جاؤگے اگر میرے دین تو پلٹ جاؤگے اگر تسی دین اسلام چھڑ دے ہوگے اگر تسی آکھو گے نبی پاک نہیں رہے تے اسی بھی اسلام تو واپس چلے جانے آ اگر تسی آکھو گے نبی پاک نہیں رہے اسی بھی جہاد نو ترک کر دینے آ اگر تسی آکھو گے نبی پاک نہیں رہے اسی بھی کافران دے خلاف لڑنا چھڑ دینے آ اگر میرے پیغمبر چاہ میں شہادت نوش کر جام دینے یا تب ہی موت فوت ہو جام دینے تے کیا تُسی اپنیاں ایڈیاں دے بال پلٹ جاؤ گے کیا تُسی دین اسلام چھڑ دے وہ گے وَمَنِيَنْ قَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَئِ فَلَنِيَ زُرَّ اللَّهَ شَيَّا جیڑا میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر یا میرے پیغمبر دی وفات تو بعد اپنیاں ایڈیاں دے بال پلٹ گیا جنہیں دین اسلام نو چھڑ دیتا جنہیں اللہ دے حکامات نو منہ چھڑ دیتا اونے رب دا کچھ نہیں جے وگار نا اونے اپنے ہی نقصان کرنا جے اونے اپنے آپ دا ہی نقصان کرنا جے وَسَيَجِ زِلَّهُ شَا كِرِيمِ آج جیڑا مقام ہے نا جی تھے میرے رب نے اپنے نبی دنیا تے اون دے گئے اپنا اپنا وقت پورے کر کے جان دے گئے جی میں اللہ دے دیگر رسول ہوں دے گئے اپنا اپنا وقت پر کے اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو رخصت ہوں دے گئے اے میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نا بھی اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو چلے جانے اے نا بھی رخصت ہو جانے موت اے نا بھی آکے رہنی ہے موت اے نا بھی ہم کنار ہو کے رہنے میرے رب نے عقیدہ واضح کر دیتا او دنیا جہان دیو لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نا موت آکے رہنی ہے میرے نبیوی موت کو لو نہیں جے بچ سکتے موت کو لو اگر کوئی مستثنہ آئے موت کو لو اگر کوئی بچ سکتے اگر کسے نا موت نہیں دیونی اے او کون ہے فرمایا کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام اللہ فرمان دنے ہر چیز نے فنا ہو جانے اگر باقی رہنی ہے اللہ دی ذات باقی رہنی ہے قرآن دا ایک اور مقام اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم لا تاخذ سنتم ولا نوم ایک ذاتی اس کائنات دیم در ایسی ہے جنہو نیند بھی نہیں آم دی جنہو اونگ بھی نہیں آم دی جنہو موت بھی نہیں آم دی جنہو بیماریاں بھی نہیں آم دیاں جنہو تکلیفاں بھی نہیں آم دیاں جنہو پریشانیاں بھی نہیں آم دیاں جنہو غم بھی نہیں آم دے جنہو دکھ بھی نہیں آم دے جیڑا آپ بھی ہائیے زندہ ہے ساری کائنات نو زندگیاں بخشن والے جڑا آپ بھی قائم ہیں ساری کائنات نو قائم رکھے آزو اوہ ذات کون ہے اللہ بولو ذات و کیڑی اچھی بولو اللہ اللہ تو علاوہ نہ کوئی نید تو بچ سکتے نہ کوئی اونگ تو بچ سکتے نہ کوئی موت تو بچ سکتے نہ کوئی بیماری تو بچ سکتے نہ کوئی دکھ تو بچ سکتے نہ کوئی تکلیف تو بچ سکتے میں قربان جاما میرے رب نے اپنے نبیدہ نام محمد ذکر کر کے لوگان دیا کی دیتی اصلا کر دیتی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ ایک دے ایک مقام ہے جتے رب نے اپنے نبیدہ نام محمد ذکر کی تے ایک قرآن دا اور مقام جیسے سورت دے اندر اللہ نے اے نام اتار کے اور سورت دا نامی سورہ محمد رکھ دیتے وَاللَّذِي نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ اللہ نے اپنے پیغمبر دے نام دے ایک سورت دا نامی سورہ محمد رکھ دیتے یہ دو مقام ہو گئے ایک قرآن دا تیسرا مقام بھی سن لو جتے میرے رب نے اپنے نبیدہ نام لے کے آپ علیہ السلام دا تذکرہ فرمائے اللہ فرمان دنے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُنْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَن نَبِي جِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ایتے میرے رب نے اپنے نبیدہ نام محمد صلی اللہ علیہ السلام لے کے آپ دا تذکرہ فرمائے ایتے بھی ایک مسئلہ رب نے حل کر دیتے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ اے دنیا جہان دیو لوگو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے چو کسے ایک مرد بھی حقیقی باپ نہیں جے میرے پیغمبر علیہ السلام کسے ایک مرد بھی حقیقی باپ نہیں جے وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهُ عَابْتِ اللَّهُ دِي رَسُولَ نَي وَخَاتَم النَّبِي جِينَ اور صرف اللہ دے رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النبی جین پیغمبر بن کے آئے نے میرے نبی خاتم والرسل نبی بن کے آئے نے میرے پیغمبر خاتم والرسل پیغمبر بن کے آئے نے خاتم نبی جین پیغمبر بن کے آئے نے میرے نبی دے شہر دے اوپر رب نے ختم نبوت دا تاج رکھ کے آپنو دنیا جب مبوس فرمایا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی کمر مبارک دے اوپر اللہ نے ختم نبو و عطی مہر لگا کہ آپ نے دنیا جو مبوس فرمایا ہے فرمایا ولیکن رسول اللہ ہی و خاتم النبیین اے دنیا جہان دیو لوگ ہو میرے محمد آخری نبی بن کے آئے جے آخری رسول بن کے آئے جے میرے پیغمبر آخری نبی بن کے آئے جے آخری رسول بن کے آئے جے اور جیڑی میں حدیث دوارے سامنے ذکر کرنے شروع کی تھی ہے نا جدہی اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پانچ نام ذکر فرمائے نے جدہی جو پہلے نام دا تذکرہ میں کر رہیا آپ فرما دینے آنا محمد میں محمد بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حدیث دا جڑا آخری پوائنٹ ہے نا آپ فرما دینے انل آقب اور دنیا جہان جو لوگ ہو میرا ایک نام آقب بھی ہے آقب دا مانا سب تو پچھون والا سب تو بادون والا اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے خودی اس مانے دی وضاحت فرما دیتی ہے فرمایا انل آقب اللہ زی لیسہ بادہو نبی ہونا میں آقب بن کے آیا میرے تو باد کوئی رسول نہیں جو لوگ ہونا میرے تو باد کوئی پیغمبر نہیں جو لوگ ہونا AMiye آج کوئی اندھے اندھے زلی نبی آ سکت ہے کوئی اندھے بروزی نبی آ سکت ہے کوئی اندھے شریحی نبی آ سکت ہے کوئی آمد ہے فلانا نبی آسکت ہے کوئی آمد ہے امتی نبی آسکت ہے پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپنوں میں اے سارے لفظ آن دے سن زلی برودی شریعی امتی اے سارے الفاظ میرا رب اپنے پیغمبر دی زبان تو نکلوا سکتے سن پر چونکہ میرے نبی تو بعد نہ کوئی زلی نبی آنہ سی نہ کوئی برودی آنہ سی نہ کوئی شریعی آنہ سی نہ کوئی امتی نبی آنہ سی ایسے نہیں میرے پیغمبر دی زبان تو رب نے الفاظیں نکلواے نے اللہ زی لیسا بادہ ہو نبی آنہ اور میں آخری نبی آنہ کسے اعتبار نالوی میرے تو بعد کوئی نبی آنہ جنہ تاقید ہے گاج کے بولو کوئی نبی آنہ جیڑا نبوت دعویٰ میرے پیغمبر تو بعد کرے گا ججال ہوئے گا کذاب ہوئے گا چوٹا ہوئے گا بیمان ہوئے گا کافر ہوئے گا وہ نومنن والے کافر ہونگے مرداد ہونگے میں تے اللہ دی قسم قرآن دے روشنی دے اندر اعلان کرنا چاہنا میرے پیغمبر تو بعد اگر کوئی نبوت دعویٰ کر دے او نبی تے دور دی گا لے ولی اللہ تے دور دی گا لے میں تے انہوں انسان وی منن واسطے تیار دے آنکھ ہوگا جی کیا ہوں جی انسان تے کامد کامنو نا اے مرداد غلامہ مد قادیانی انسان تے اہوے نا میں کیا قرآن جرہ اپنے آنکھے ہیں جیڑے حق دی مخالفت کرتے نے اولائی کا کل انامی بلہم ازل فرمایا اے جانوران دی ترانے فرمایا نہیں 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 بلہم ازل اے دے جانوران آلومی بات ترنے او جیڑا حق دی مخالفت کرے راب باندے جانوران آلومی ڈنگران آلوم کھوتیاں آلوم کھچران آلومی بات تر ہے سوران خنجیران آلومی بھولو بات تر ہے جیڑا میرے نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے اشیو نو انسان وی منن واسطے تیار قرآن اعلان کر رہے ہیں اولائی کا کل انامی بلہم ازل میرے پیغمبر فرما گئے نے اور دنیا جہاں دیو لوگو انال آقب اللہ زی لیسہ بادہو نبیون میں محمد بن کے آیاں میں آخری نبی بن کے آیاں میں آخری رسول بن کے آیاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جیونا میرے تو بعد کوئی رسول نہیں جیونا میرے تو بعد کوئی پیغمبر نہیں جیونا کوئی کہہ سکتا ہے اے جی حضرت عیسی علیہ السلام نے دیونا ہے نا ہاں ہاں ساڑا آقیتہ ہے سہیو البخاری دی روایت مطابق عیسی علیہ السلام زندہ آسمانہ تے اٹھائے گئے قرب قیامت دوبارہ دنیا تے آنگے پر نبی دی حصیت نل نہیں آنگے میرے نبی دے امتی بن کے آنگے میرے نبی دے کی بن کے آنگے اے نبی دیئے سیت نل نہیں آنگے کیوں کہ حدیث بے چھے آپ علیہ السلام فرماندے نے جی دوں شام دے اندر اتھرنگے نا مسجد منارے چھے اتھرنگے تے امام صاحب کہنگے حضرت جی آؤ نا آگے ہو چلو مسلمانا نو نماز پڑھاو اے ندیمہ مت کرواو عیسی علیہ السلام آنگے نا نا میں پچھے کھلو وانگا الامام منکم امام توہڑے بھی جو ہوئے گا امام بولو کنہ جو ہوئے گا میرے نبی دے امتیاں جو ہوئے گا وہ نماز پڑھائے گا میں پچھے کھلو کے پڑھاں گا اے پتا دے اے عیسی علیہ السلام نے کیوں اکھنے کیوں کہ وعدہ کیتے رب نل وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِیسَاكَ نَبِي جِينَ لَمَا آتَيْتُكُنْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا سُمَّ جَاكُنْ رَسُولُمْ مُسَدَّقُ لِمَا مَا کُنْ لَتُؤْمِنُنْ نَبِي وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَأَخَزْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِسْرِ قَالُو اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْحَدُوْ وَعَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ رَبْنَا الْوَادَا کیتَا ہے رَبَّا ساتھی زندگی تھی امدر اگر تیرے آخری نبی آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے نا تے یا اللہ اسی پھر اپنیا نبوتا ملو کانون نہیں بھلا مانگے اپنیا شریطا ملو کانون نہیں بھلا مانگے اپنے والدعوت نہیں دے آنگے بلکہ کی کر آنگے لَتُو مِنُنْ نَبِي وَلَتَنْسُرُنَّ اللہ جی دو تیرہ آخری نبی آ جائے گا ساڑھی زندگی تھی اندر اسی عوض تے ایمان ملے آنگے تے عوض مددگار بن جا مانگے مددگار بنندہ کی مطلب ہے اسی لو کانون کھانگے آؤ محمد دا قلمہ پڑھ لوو صلی اللہ علیہ وسلم اسی لو کانون کھانگے آؤ محمد الرسول اللہ دے امتی بن جاؤ اسی لو کانون کھانگے آؤ محمد الرسول اللہ دے پچھے لگ جاؤ اے چونکہ وعدہ کی تے امبیانِ عرش والے رب نال اس وعدے دی تکمیل ہو رہیے عیسی علیہ السلام فرمانگے نے امام تو آٹے جو ہوئے گا امام تو آ کر آئے گا میں پچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھاں گا حضرات میں دسنا کی جانا میرے پیغمبر تو بعد بولو کوئی نبی آؤ نا کوئی رسول آؤ نا جے کوئی آئے تھے اسیوں نے نبی رسول تھے دور دی گالے انسانویں منن لیتے یار آج جاندنے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نو کو جناک ہو اوہ دی توہین نہ کرو کسے نام لو احترام سے نام لو اوہ جیڑا میرے نبی دی ختم نبو ودہ احترام نہیں کرتا اسیوں دا احترام کر سکتے اسیوں دی بولو عزت کر سکتے اوہ میا کیا انسان دے دور دی گالے اسیوں نے جانورانہ لو باتا سمجھے میرے پیغمبر علی السلام دا نام پاک لے کے میرے رب نے بضاحتاں فرماتی تھی یا نے ما کانا محمد صلی اللہ اور گاجی کے پڑے آکر صلی اللہ لوکاں دے اورے کنے کو پیر نے ساڑھا ایک کوئی ساڑھا لوکاں نے کارکار پیر بنائے نے ساڑھا ایک کوئی یاروں سے ایکانومی درو دو سلام نہ بیجیے توہ رساں کرنا کیے ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی سمسام ترجمانی کر گئے ہیں نا برماندنے محمد دے رتبے نوبا کوئی نہیں سکتا اے والا مسید کی نہ دیئے بیسے تھے سارے مسلمان نہ دیئے لیکن اس مسجد انام کی یہ جامعہ مسجد عثمان غنی اہل حدیث ہاں دی اے تھے امام صاحب خطیب صاحب کون نے اہل حدیث تے میں بیان کرنے والا بھی الحمدللہ اہل حدیث لوگاندنے اہل حدیث نبی پاک دی شان نہیں مان دے آہ میرے کلو سن میرے نبی دی شان کی نہیں ہے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اہمی لوگ کی غلط فہمی دا شدار نے اے جی اہل حدیث تے وڈے پر آج نہ جان دے نے وڈے پر آج نہ مقام سمجھ دے نے اور سن ساڈا کی دا میری جماعت دا کی دا سن میرے بچے بچے دا کی دا سن میرے مرد و خواتین دا کی دا سن محمد دے رتبے کوئی نہیں سکتا اور جہاں نہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہاں نہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا لیکن ناگو چا مقام میرے مستفاد جدھے رات میراج سرکار پہنچی کتھے پہنچے اندہ شدرات المنتہا اندہ جنت المعوا از یغش شدر تم یغش ماز غلب سرو مات غا لا قد را من آیات رب یل کبرا مات آیات اور مام دن جتے رات میراج سرکار پہنچی اور سطہ فلقان چیر جا پار پہنچی اور مقام مستے مقام مستے نبیان چومی مقام مستے نبیان چومی جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نوپا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا تے میرے پیغمبر دی عظمت کینی ہے اور مام دینے پھرن پیر جگ تے اور جمیں برساتی ڈڈیاں معاف رکھنا اے پیرانو ڈڈیاں نال تشبیح نہیں دے رہے اے صرف تشبیح اس بات دیئے جمیں بارش جو ڈڈو ڈڈیاں بڑے عام ہو جانتے نے نا انجاج کل پیر بڑے عام ہوئے نے کار کار پیرے گلی گلی پیرے بزار بزار پیرے پھرن پیر جگ تے جمیں برساتی ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں پر میرا پیر کی ہو جی ہے پر روڑان کلمہ پڑا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نوپا کوئی نہیں سکتا دیکھ گالوں سنیں آجے ختم نبوت دا سال آر آیا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت دا سال آر آیا نبوت دے بوے نوح مار آیا ختم نبوت دا سال آر آیا نبوت دے بوے نوح مار آیا ہون نوان نبی جگ تے آگ کوئی نزگ دا کہو انشاءاللہ اے کوئی آنا نہیں آنا ہون نوان نبی جگ تے جے کسی آن دی کوشش کی تین شال آسان دے نا آن نوان نبی جگ تے آگ کوئی نہیں سک دا محمد دے رتب اور نبی رحمت رحمت کہا کوئی نہیں سک دا اے یقیدہ جیڑا میرے نبی دا نام لے رب رب نے قرآن میں دست دیتا ہے وَمَا مُحَم مَا کَانَ مُحَمَّد عَبَا عَبَا عَدِم مِرْ رَجَالِكُمْ وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي جِهِمُ آلَا سکبی اللہ مسر کے رحظی تیرا پی تیرا پی ماشاءاللہ چوتھا مقام جتے میرے نبیدہ نام رب نے لے کے وضاحتہ کئی باتیں دیاں کر دیتی چار مقام دے میرے رب نے قرآن دے اندر میرے نبیدہ نام محمد استعمال کیتے ہیں چوتھا مقام کیڑے ہیں اللہ فرمان دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں دساں یہ تھے میرے رب نے کی وضاحت کی تھی قرآن دیئے دو پشلی آہت ذرا سماعت فرما لینا اللہ فرمان دنے ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیو ظہرہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو والا الکفار روح معاہو بینہم تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ و رزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مسلہم فی التورات و مسلہم فی الانجیل قزرعن اخرج شتاہو فازرہو فستغلد فستواہ علی سوکہی یوجب الزراعہ لیغیز بہم الکفار وعد اللہ الہذین آمنوا وعملوا صالحاتی منہم مغفرتا و اجرا عظیما اے تھے بھی میرے رب نے اپنے نبی دا نام محمد ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اے تھے کی وضاحت کی دیا فرمایا میں آکیا اللہ ہو ذاتِ ارسل رسولہ ہو جنہیں اپنے نبی نوں پیجھے ہیں جنہیں اپنے رسول نوں پیجھے ہیں اللہ قادے واسطے فرمایا بِالہُدھا وَدِّینِ الْحَقِ میں حدیت دے کے اپنے پیغمبر نوں پیجھے ہیں میں دینِ حق دے کے اپنے نبی نوں پیجھے ہیں اللہ جی قادے لے پیجھے آجے فرمایا لیو ذہیرہو اللہ دینِ کُل لے ہی تاکہ میرا نبی اپنے پیغمبر علیہ السلام نوں پیجھے دیتا ہے جنہا علی رب کی فرما دے نے فرمایا وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا میرا پیغمبر دینِ اسلام نوں سارے دینہ تے غالب کرنواز سے آیا ہے کوئی من نے یا نہ من نے اللہ فرما دے نے میں کلا ہی گوا کافیاں میں اپنے نبی دے اس دینِ اسلام نوں غالب کرن دے اوپر میں کلا رب ہی گوا کافیاں اللہ اے تین تو اپنے پیغمبر نوں جو بیجھی ہے دینِ اسلام نوں غالب کرنواز سے پھر تیرے نبی نے آکے کیوئی دینِ اسلام نوں غالب کی تا لہنگراد دیاننا لفضاحت فرمانا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو علا الكفار روح ماہو بینہم تراہم رکع سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا میرے پیغمبر محمد صل اللہ علیہ وسلم دنیا دیم در آئے نال میرے نبی نے ابو بکر نوں جوڑیا نال میرے نبی نے عمر نوں جوڑیا نال میرے نبی نے عثمان نوں جوڑیا نال میرے پیغمبر نے علی نوں جوڑیا نال میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نوں ملایا گیڑے آپس ویچ نرم سان کافران لئی سخت سان گیڑے نمازہ بڑھن والے سان دین مسلیاں دیا پشتان دے کھڑے ہون والے راتانو مسلیاں دیا پشتان دے کھڑے ہون والے دینے کوڑیاں دیا پشتان دے سوار ہو کے جہاد کرن والے اینا صحابانو میرے محمد نے نال جوڑیا اور اینا نو جوڑ کے میرے نبی نے دین اسلام پوری دنیا دے غالب فرما چھڑے میرے پیغمبر نے دین اسلام نو غالب کیتے ہیں کمیں کیتے ہیں واللزین ماہو دیکھو نا میرا رب اپنے نبی دا نام جوڑ دے کنہ دے نال محمد الرسول اللہ واللزین ماہو واللزین ماہو اے دین اسلام ہم نو غالب کینے کیتے ہیں محمد نے صل اللہ علیہ وسلم جوڑے اللہ دے رسول نے جوڑے میرے نبی دے نال سن نا کیڑے کیڑے سن اشداؤو علل کفاری روحہ ماہو بہینا ہم جوڑے کافران لے ننگی دلوار سن آپس ویچ بڑے محبت کرن والے سن آپس ویچ پیار کرن والے سن تراؤم رکعن سجادہ جڑے ہر ویلے رکوتے سجدے کرن والے سن جڑے جہاد کرن والے سن اللہ کنہ نے تیرے نبی دے نال ملکے دین نو غالب کیتا فرمایا دسان کنہ نے اتائبون العابدون الحامدون السائے ہون عرہ کے اون الساجدون العامرون بالمعروفی ونہون ان المنکر والحافظون لحدود اللہ وابشر المومنی اینہ نے میرے نبی دے نال ملکے دین اسلام نو غالب کیتا اے چوتھا مقام ہے جتھے میرے رب نے لفظ محمد استعمال کیتا ہے یہ آپ کی فرمان دینے آنا محمد آنکھ جڑو صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نام آپ فرمان دینے آنا آحمد آنا سارے بھلو آنا میرے نبی دے ہر نام کے درود پڑھنا چاہیے دے سل اللہ آنکھوں کے جی احمد میرے پیغمبر بانکی آئے نے ایدہ ذکر قرآن میں چکتے ہوئے لو سنو درہا قرآن کہیں دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واض کر دینے اپنی قوم انہوں کی فرمان دینے فرمان دینے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقل ما بین یدی من التورا ومبشرم برسولین یاتی من بعد اسموہو احمد اسموہو احمد سارے بولو اسموہو احمد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فرمان دینے اوہ بنی اسرائیلی ہو میں توہڑے کو نبی بن کے آیاں پچھلیاں کتابان دی تصدیق کرنوالا بن کے آیاں تے آپ نے تو بعد آن والے نبی دیاں بشارتان دینوں آستے آیاں اے عیسیٰ جی یہ نا توہڑے تو بعد آئے گا اوہدہ نام کی ہوئے گا فرمایا اسموہو احمد اوہدہ نام احمد ہوئے گا اوہدہ نام کی ہوئے گا بولو احمد ہوئے گا تے میرے نبی کی فرمایاں دینے میں محمد بھی بن کے آیاں میں احمد بھی بن کے آیاں تے پتا جے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دیئے جوی عظمہ تھے آکھوں گے جیئے تھے عظمت والی کیڑی گالے عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی دوں چھے سو سال پہلے دنیا دے ہمدر تشریف لے آئے میرے نبی حالے دنیا دے آئے نہیں میرے نبی دے ہون تو چھے سو سال پہلے میرے نبی دی نبوت دے دن کے بجائے جا رہے ہیں عید وعد کی عظمت اور کمیں ہو سکتی ہے میرے نبی حالے آئے نہیں چھے سو سال پہلے عظمت آئے دن کے کھڑک رہے ہیں اسموہو احمد اسموہو آپ فرما دیں میں محمد بھی بن کے آیاں میں احمد بھی بن کے آیاں محمد دا مانا جیدی ساری کائنات چھو وعد کے تعریف کی تھی جائے ہیں تے احمد دا مانا جیڑا ساری کائنات تو وعد کے رب دی تاریف کرے ہیں میرے نبی محمد بھی نے تے میرے نبی احمد بھی نے تے میرے نبی ماہی بھی نے ماہی دا مانا کیے میرے نبی آئے کفر گیا میرے نبی آئے شرک گیا میرے نبی آئے ظلم گیا میرے نبی آئے زیادتیاں گئیا میرے نبی آئے بیمانیاں گئیا میرے نبی آئے فسکو فجور گیا میرے نبی آئے قتل و غارت گری گئی یہ میرے پیغمبر نے آکے سب کا جو ختم کر دیتے ہیں آنکھو کہ جی قرآن ہے جو کسے لکھے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَدْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَا فِي زَلَالِ مُبِينَ ایدہ ترجمہ کیے اللہ فرماندنے میرے نبی دیوم تو پہلے اس دنیا دے لوگ گمراہی دیوم درسان اس دنیا دے لوگ پلے ہوئے سان اس دنیا دے لوگ کفر ہوئے سان اس دنیا دے لوگ شرق ہوئے سان اس دنیا دے لوگ فسق و فجور ہوئے سان اس دنیا دے لوگ بدماشیاں کر دے سان ڈاکے مار دے سان چوریاں کر دے سان زنا کر دے سان بدکاریاں کر دے سان قتل و گارتگری کر دے سان اس دنیا دے لوگ میرے پیغمبر دے ہون تو پہلے بچیاں نو زندہ درگور کر دے سن پھر میرا نبی آ گیا القتاب والحکمہ قرآن لے کے آ گیا میرا نبی اپنیا حدیثاں لے کے آ گیا جیڑے بچیاں نو زندہ درگور کر دے سن اور بچیاں دے محافظ بن گئے جیڑے لوکان دے مال کھو کے کھا جان دے سن اور لوکان دے مالان دے نگے بان بن گئے جیڑے ایک دوجہ دیاں جاننا تے خون دے پیاسے سن وہ ایک دوجہ دیاں جاننا تے محافظ بن گئے آپ فرمان دے نے انال ماہی میں ماہی بن کے آیا میں جتوں لنگدہ جاوانگا کفر نصدہ جائے گا ایمان عمدہ جائے گا اور آپ فرمان دے نے انال حاشر میں حاشر بن کے آیا سونیا اوڈا کی مطلب ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا حمد دا چندہ میرے ہاتھ بے جو ہوئے گا ساری جنیہ دے لوگ میرے چندے تھلے جمع ہوں گے ہاؤ دے کاؤ سر سے میں کھڑا ہوں گا لوگ ہوں گے میں پرپر کے جام پلا مانگا اور سب تو پینا جنت دا دروازہ میں کھلا مانگا کوئی اور کھلا سکتا کوئی بولو نبی کو ولی کو پیر کو بزرگ کوئی امام کوئی فقی کوئی محدث کوئی بادشاہ کوئی وزیر کوئی ڈی ایس پی کوئی ایس پی کوئی جنت دا دروازہ کھلا سکتا اور جیسے جنت دا دروازہ میرے نبی تو علاوہ کسے اور نے کھولانا ہے اہلِ حدیث انہوں جنت ہی نہیں ماندے اسی انہوں نے بولو جنت ہے نہیں ماندے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جنت دا دروازہ سب تو پہلے میں جا کے کھٹ کھٹا مانگا دربان پوچھے گا کون آئے ہو میں آکھاں گا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دربان آکھے گا اہلِ مسائلن سو بسم اللہ راب والوں آڈر سی جب تک محمد ناؤن دروازہ نہیں کھولنا جب تک محمد ناؤن دروازہ نہیں کھولنا آپ حاشر بن گئے ہیں آپ فرما دیں میں جا ہوں مانگا دروازہ کھٹ کھٹا ہوں مانگا دربان پوچھے گا جی کون میں آکھاں گا میں محمد میں محمد اوہ کیجڑو صلی اللہ میں محمد میں محمد آمینہ تا جایا اوہ چلتی نال دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا íciaہ andar کہوں جی جانا جے میرے نبی دی جنت جانا جے تا میرے نبی دی وفادار بن جاؤ میرے نبی دی بے وفائی چھڑ دی دو میرے نبی دی سنت دی مخالفت چھڑ دی دو میرے نبی دے دین دی مخالفت چھڑ دیو میرے نبی دے وفادار بن جاؤ انشاءاللہ میرا نبی سانو نا لے کے رب دی جنت جائے گا اے جے او حدیث جیدے جب پانچ نام میرے نبی دے ذکر ہوئے میں تو آٹے سامنے آقیہ سی بیان کرنا ہے ایک دفعہ فیر سن لو آنا محمد درودی چھال پہ جا درہ آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا آحمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا الماہی صلی اللہ علیہ وسلم آنا الحاشر صلی اللہ علیہ وسلم آنا العاقب صلی اللہ سبحانہ ربی کا رب العزت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ہر شمال اجڑے مسلمان فوت ہو گئنے انہ دی مغفرت فرما اللہ اجڑے دنیا تو اہل ایمان ٹور گئنے کروڑ کروڑ جنت چالا مقام تا فرما اے میری عربہ جڑے بیمار نے انہوں سے تے کاملا آجلہ نصیب فرما اللہ جوان بڑے اللہ بچے مرد و خواتین جڑا جڑا جتے جتے بیمارے ارشوال اے سارے انہوں سے تر تندرستی عطا فرما اللہ پریشان نہ دیں ارکی سمدھیاں پریشانیاں دور فرما میرے مولا دکھیاں دے دکھ دور فرما مولا تنگ دستان دیاں تنگ دست دیاں دور فرما اللہ مکروساں دے کرزے اپنی جناب تو ادا فرما بے اولادانو ربا نے ایک اولاد نصیب فرما اولادانو والیاں دی اولادانو والدین دی اکھان دی ٹھنڈک بنا اے میرے اللہ اے آج دائے پروگرام آج دیئے محفل درود و سلام جنہ نے انہیں قاددہ کیتا جنہ اے دباس دے پیسے خرچ کیتے تامن کیتا کھانے پکائے انتظامات کیتے اللہ اے نصاریاں دیاں میں انتا محبتان قبول فرما اللہ اس مسجد نو ریندی دنیا تک آباد فرما اللہ اس مسجد امام خطیب مدرش اس مسجد منتازمین معاونین اس مسجد اللہ نمازی تے آپ جنہیں میں آئے بیٹھے نے اللہ جے کدھرے ماما بہنا میں بیٹھیاں نے اللہ اے نصاریاں داؤنا قبول فرما اللہ اے ندہ سننا قبول فرما میرے مولا جڑے آئے نے میرے سمیت سنو ساریاں حدیت نصیب فرما اللہ کفر و شرط تو محفوظ فرما رہبابی دعا تو محفوظ فرما اے میرے اللہ سنو اپنے قرآن تے اپنے نبی دے فرمان دے اللہ سا ایمانیہ تے اندر گام زنو اندی تو فیق عطا فرما اللہ جنہی دیر زندگی اے اسلام تے زندہ رکھیں ربا جی دو میں موت ہے ایمان والی نصیب فرما اللہ ساڑھا کے بیان کرنا تے سنانا میں قبول فرما اللہ اس پروگرام نو ساڑھے لئے ذریعے حدیت ذریعے نجات بنا ربناتینا فی دنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا تاوکی نازا بنار ربنات قبل مننا انکان تسمیع العلیم وطب علینا انکان تتواب الرحیم سلاللہ تعالی علی خیر کلکہ محمد وعالی وصحابہی اجمعین